حاضر ہونے کا شرعہ حاصل ہوا ہے ماشاءاللہ سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پھلی طریقے سے آمادہ ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اچھے شیر پڑھے جائیں تو دات دی جائیں میں اشعار زیادہ پڑھوں گا اور باتیں کم کروں گا میں سب سے پہلے نور بھائی کے بعد ناتے محمد پڑھتا ہوں کیونکہ یہ ازام ہم پہ سب سے زیادہ ہے کہ ہم ناتے محمد نہیں پڑھتے سب سے پہلے ناتے محمد سے آغاز کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی امانت آپ کی حوالے کروں گا بھائی جان عرض کرتا ہوں سن کے بتائیے گا ناتے کہ یارب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے ذرا سن کے بتائیے گا یارب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے دلشق محمد کا گرفتار بنا دے ذرا سنیے گا میرے ساتھ کہ یارب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے دلشق محمد کا گرفتار بنا دے آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد دیدار کی خاطر مجھے بیمار بنا دے آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد دیدار کی خاطر مجھے بیمار بنا دے دیدار کی بس آپ مجھ سے جڑ گئے ہیں بھائیا ذرا سا پانی کا سلسلہ روکیے گا تو میں شیر پہنچا دوں گا کہ دیدار کی خاطر مجھے بیمار بنا دے بہت دور سے آیا ہوں آپ کے دیار محبت میں میں دیکھنا چاہتا ہوں چھولت اپنے مہمان کی کیسے عزت کرتا ہے کہ یارب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے دلشق محمد کا گرفتار بنا دے آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد پھر سے سلسلے جادت پانی کا سلسلہ چل رہا ہے آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد کیوں کیوں جب تک کیوں آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد دیدار کی خاطر مجھے بیمار بنا دے آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد دیدار کی خاطر مجھے بیمار بنا دے دیدار کی خاطر سارا بدلہ مجھ سے نوگے دیدار کی خاطر مجھے بیمار بنا دے شیر پڑھ رہا ہوں کے لیے دل میں جب اغزے حیدر ایک کرار بیٹھے ہیں سوری دنیا میں سنا جاتا ہے بہت محفتوں سے مایات سے جو نہ چاہتا ہوں کے لیے دل میں جب اغزے حیدر ایک کرار بیٹھے ہیں جہنم میں وہ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ارے سراسہ مجھ سے جو لے گا میرا مجموعہ زراسہ مجھ سے جو لے گا لیے دل میں جب اغزے حیدر ایک حیدر 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 مجھے بیٹھ سہی دات چاہیے جیسے چھولہ سپنے مہمانوں کی حصد کرتا ہے لیے دل میں جب اغزے حیدر ایک کرار بیٹھے ہیں جہنم میں وہ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہاں بھاگے گا بچ کے موسیع قاتل سرور کہ خود ہی موت بن کے دخت پہ مختار ہو ایک آبارو نانی ہے دلی ہے دلی چینیر دیکھئے جن چہروں کا انتظار تھا وہ چہرے سوچ کے حیدر آباد میں میں نے کہہ دیا چہرے کا انتظار کچھ لوگ شرما گئے ہم نے کہا کیا ہوا کہ مولانا ہم سمجھے کہ چوروں کا انتظار آپ کہہ رہے ہیں عجیب و غریب جہاں سماعت ہو جاتی ہے وہاں شیر پڑھنے کا جیل ہی نہیں کرتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا چہرہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے پہتی سننے والے لوگ میرا دائیں ہاتھ تو بہت مضبوط ہے بہت مضبوط ہے میں مصر پڑھ رہا ہوں کہ یہ تازے کلام اگر چھولس میں سنے گئے تو پوری دنیا میں پڑھوں گا ورنہ دل کے قبرستان میں دفنگر دوں گا کہ بولے شبیر میری گود کے پالے سجاد بولے شبیر میری گود کے پالے سجاد سن کے بتائیے گا چچا بولے شبیر میری گود کے پالے سجاد میرا اسلام ہے اب تیرے حوالے سجاد ہاتھ کیوں باندے تھے مولا سجاد کے کہ بولے شبیر میری گود کے پالے سجاد میرا اسلام ہے اب تیرے حوالے سجاد ہاتھ اس خوف سے سالیم نے تیرے باندھیے بنکے اب پاس نہ دربار اتھالے ایسا اچھا ملکہ بھول بھول ایک بار پوری تم یہاں کہہ رہی ہے ایک پیغام جیسے ہی میں آیا میرے بھائی نے مجھ سے کہا مولانا وہ شیر پڑھئی ہے جو آپ نے جشن قائم میں پڑھا تھا دیکھئے میں یہ کہہ کے نہیں پڑھتا کیونکہ شیر ان کے پاس ختم ہو جاتے ہیں جن کے پاس کلام نہ ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ سارے نئے کلام آپ تک پڑھوں جو یوٹیوب پہ آ چکے ہیں وہ کلام نہ پڑھوں کیونکہ یوٹیوب پہ گھرتا آیا ہوا بھی میں نہیں پہنٹا تو میں کلام بھی نہیں پڑھوں گا کہ یوٹیوب پہلا پرانا آ جائے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پوری دنیا کہتی ہے کہ شیعہ نہیں ہے مام حسین کو مارا اور شیعہ ہی رو رہے ہیں کہ قولِ احمد کو ہمیشہ ہی نکارا تم نے کس نے امام حسین کو مارا اگر بھائی عقیدہ مل جائے تو ذرا سا مل ساتھ جڑ جانا کہ قولِ احمد کو ہمیشہ ہی نکارا تم نے کربلا میں دیا ظالم کو سہارا تم نے اگر بات جڑ جائے تو مجھ سے جڑنا کہ قولِ احمد کو ہمیشہ ہی نکارا تم نے کربلا میں دیا ظالم کو سہارا تم نے قاتلِ شہبِ تبرہ جو برا لگتا ہے اسے ثابت ہے کہ شپیر کو مارا دنے اسے ثابت ہے کہ شپیر کو مارا دنے نہ تیرو تبر تیخ نہ تلوار سے لڑنا ذرا چھوڑیے گا کہ نہ تیرو تبر کہ نہ تیرو تبر تیخ نہ تلوار سے لڑنا چائے بن کرنا نہ تیرو تبر تیخ نہ تلوار سے لڑنا زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا ہاں 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 ذرا سب اسے چھوڑیے گا کہ نہ تیرو تبر تیخ نہ تلوار سے لڑنا زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا دریاں سے چلا شیر تو شامی یہ پکارے دریاں سے چلا شیر تو شامی یہ پکارے دھیرے سے پڑھنا ہوں ذرا زور سے سن لیجئے گا دریاں سے چلا شیر تو شامی یہ پکارے وہ موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا مجید شیر کے لیے آپ کو لائیا تھا خدا کی قسم جو نہیں بولے گا اور یہاں پہ تھوڑا سا تکلیف ہوگی مجھے مجید شیر کے لیے آپ کو لائیا سچاد بھائی جنہ سبوت دینا کہ نہ تیر و تبر کلیجہ نکال کے آپ کی ہتھیلی پر رکھ رہا ہوں نہ تیر و تبر دیکھ نہ تلوار سے لڑنا زینب انہیں سکھایا ہمیں گستار سے لڑنا دریاں سے چلا شیر تو شامی یہ پکارے وہ موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا بچپن میں سبق ماں نے یہ مرحب کو دیا تھا ہر کز نہ کبھی حیدر کر رہا ہے حیدر 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 ایک شیر زرا سمجھیں دیو زرا سمجھیں دیو حیدری حیدری ایک شیر کے لیے بھائیہ کیا تو سونا جاتا ہے میں حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بہت دھوٹ سے آپ کے دیار محبت میں آیا ہوں ایک شیر کے لیے میں آپ کو لایا تھا ایبن زیاد اس کو دعا زہرہ نے دی ہے کچھ سوچ کے تو حضرت مختار سے لڑنا اب جس کو ازادار ہونے پہ فور ہو پوری دنیا ہم سے ٹکرا رہی ہے مگر ہمیں مار نہیں پا رہی ہے کیونکہ یاد رکھے یہ قوم درباروں میں نہیں پلی ہے حضرت خانوں میں پلی ہے یہ قوم کسی کے دوبڑے پہ نہیں پلی حسین کے تورک پہ پلی ہے یہ قوم میں مسے نہ ذکر رہا ہوں بات بھی جائے تو پورے مجموعہ کا مجھے دات چاہیے کہ نہ تیر و دبر دیکھ نہ تلوان سے لڑنا سیلم نے سکھایا ہمیں گستان سے لڑنا دریا سے چلا شیر تو شادی یہ بکارے ہو موت کی چاہت تو علمدان سے لڑنا بچ بند میں سبق ماں نے یہ مرحب کو دیا تھا ہر کسنا کبھی ہے درے قرار سے لڑنا جگو ہر کسنا کبھی ہے درے قرار سے لڑنا چودہ سو برس باد بھی کہتا ہے ستامگر مشکل ہے بہت شاہ کے ازان ملکہ 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 ہائے جنی بیار سرینیل کسی ہے بہت شاہ کے ازان دار سے رہنا ایک شیر آؤ آئے میرے امام زمہ ایسی شان سے اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا آئے میرے امام زمہ ایسی شان سے باتیں رمیم کرنے لگی آسمان سے دونوں کی ایک نسل ہے اور ایک سوچ ہے مت کر یزیدیوں کو جدہ تالبان سے آئے ہاں ارے کہاں پڑا جائے گا دونوں کی ایک نسل ہے اور ایک سوچ ہے مت کر مت کر آپ کی دوبانے بھائی مت کر مت کر یزیدیوں کو جدہ تالبان سے میں یہ شیر پڑھنے جا رہا ہوں کیوں کیونکہ تالبان بھی حسین والوں کو مار رہا ہے اور یزید والے بھی تو مار ہی رہے ہیں ہمیں آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا دیج کے پرائیمنیسٹر ائرپورٹ پہ بھی لگایا ہے سیف آف دا ٹائگر ٹائگر کو سیف کیا جائے لیکن خدا کی قسم جنہیں سیف کرنے کی دنیا قسم کھائی ہے وہ مٹتے چلے جا رہے ہیں اور جنہیں دنیا مارتے چلی جا رہے ہیں یہ ایک شیر کے لیے میں لائے ہوں یہ شیر فیصلہ کرے گا کہ مجھے آگے کیا پڑھنا ہے پوری دنیا مار رہی ہے ہم نہیں مٹ رہے ہیں آپ نے کبھی سوچا کہ ہمیں مارا کیوں جا رہا ہے ہم نے کسی کا حق مارا نہیں ہم نے کسی کی پردھانی مار لی ماری تو ہماری گئی ہے پردھانی سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہم نے کسی کا گھر جلایا ہم نے کیا کیا ہم مارے کیوں جا رہے ہیں ہم اس لیے مارے جا رہے ہیں کیونکہ ہم ہر دور میں حق بولتے ہیں اگر یہ قوم حق نہ بولتی ہو تو ساموش بیٹھی رہے ہیں مگر شیعہ قوم ہر جگہ حق بولتی ہے ہم حق بول رہے ہیں مارے جا رہے ہیں دنیا والے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں مارا جائے گا تو ہم مٹ جائیں گے مجلسے بند ہو جائیں گے محفیلے بند ہو جائیں گے لانت ہوئی سی سوچوں پر کہ تم نے ہمارا ایک مارا مجلس بند ہو جائے جائے سہی ایک مارا پانچ مجلسوں کا اضافہ ہو گیا نہیں پہنچے آپ نہیں پہنچے آپ یہ وہ جگہ ہے جہاں شمشاد صاحب نے دبلی کیا ہے بھئیہ پانچ مجلسوں کا اضافہ بھائی جان اس بس برا لگتا ہے جب دوسرا پوچھنے لگتا ہے پانچ مجلس کیسے ہو گئے جائے سہی پہلا مارا پہلی سوم دوسرا دسوان دوسرا بسوان پھر چہلو پھر برسی مرنے والا پنجدن ہی تھا میں آپ کو کہیں لے کے جا رہا ہوں مجلسیں پانچ ہوئیں تم مارا اس لیے رہے تھے تاکہ مجلسیں بند ہو جائیں نہیں ہر طور میں حکومت ہم سے ڈری موت سے پہلے ہم جانے جائیں یا نہ جانے جائیں موت کے بعد ہم پہچانے جاتے ہیں دلیل دے رہا ہوں شیخ نمر کو کون جانتا تھا بولو بھائی شیخ نمر کو کوئی جانتا تھا نہیں جانتا تھا جیسے ہی موت نے گلے لگایا پوری دنیا جان گئی کہ شیخ نمر کون ہے یہ شیخ نمر کو نو دن بعد فاسی دینی تھی تتکال میں میٹنگ کیا گیا صبح ہوتے ہی فاسی دے دی گئی قانون فاسی یہ ہے کہ کم سے کم سولہ گھنٹہ پہلے بتایا جائے میں ایک شیر کے لیے تنی تمہید بنا رہا ہوں سوچئے وہ شیر کیسا پڑھنے جا رہا ہوں جس کے لیے میں تمہید بنا رہا ہوں کہ قانون فاسی یہ ہے کہ کم سے کم سولہ گھنٹے پہلے بتائی جائے فاسی کے لیے بتا دینا ضروری ہے مرنے والے کچھ کو فاسی لگائی جائے مگر یہ وہی لوگ تھے جو فاسی دے رہے تھے جن کے باپ کے نام قرآن دازی سے نکالے جاتے تھے بہت جلدی سمجھا کرو تاکہ مجھ سے چھڑ جاؤ نو دن بعد فاسی دے نہیں تھی صبح ہوتے ہی فاسی تھی کیوں حکومت ڈری شیخ نمر سے کیوں ڈری اخیدہ تولنا ہوں اگر مل جائے تو ذرا ویسا ہی دات دینا جیسے آپ سب کو دیتے ہو کہ حسینی فکر کو ذہنے جہاں میں گھول نہ دے یا اللہ ارے ذرا سا پیدار ہو جانا کہ کیوں حکومت نے دات دیا بھائی جانت در آمادہ ہو جاؤ حسینی فکر کو ذہنے جہاں میں گھول نہ دے یزید وقت کے یہ سارے راز کھول نہ دے ذرا بیدار ہو جانا بہر والا مجمعب اس سے جلے گا حسینی فکر کو ذہنے جہاں میں گھول نہ دے یزید وقت کے یہ سارے راز کھول نہ دے یہی تا حکم کے دو جلد نمر کو بھاسی کہیں یہ میسہ میں تمار بن کے بول نہ دے کہاں بھڑو دیکھئے خدا کے قصد نوجوان سے زیادہ ہمارے ضعیف بول رہے ہیں میں اپنے مصرے اپنے ضعیفوں کے نام کرتا ہوں کہ کربو بلا کی جنگ میں زہرہ کے لال پر ہر ایک جان دے دس صحابی نظر آیا یہ آل محمد کی محبت کا اثر تھا ایک پورا سوال لاکھ میں حابی نظر آیا ہے کربو لوں حیدر حیدر کربو لوں حیدر 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 حیدری 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 ایک شیر کے لئے میں آپ کو یہاں تک تمیت بنا کر لائے اگر یہ نہ پڑھا گیا تو میں نے پڑھا ہی نہیں کہ دادا ہے تیرا حیدر کرار سکینہ جی بھی ہے پہنچا دینا زندان تک خواہ کے دوش تک لے جائے کہ دادا ہے تیرا حیدر کرار سکینہ بابا ہے تیرا خلد کا سردار سکینہ ایک شیر بھائیہ ذرا سم اسے چھوڑنا بڑا خیمتی شیرہ شیر بھائی یہ چھوڑ جائیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا کہ دادا ہے تیرا حیدر کرار سکینہ بابا ہے تیرا خلد کا سردار سکینہ کشتی کو بھلا ہو میری کس بات کا خطرہ اس بار ہے اب پاس تو اس بار سکینہ کشتی کو بھلا ہو میری کس بات کا خطرہ اس بار ہے اب پاس تو اس بار ذرا زور سے بول دو اس بار ہے اب پاس تو اس بار سکینہ زور سے بولو بی بی یہ پہنچ جائے آواز دانا ہے تیرا ہے در کرر سکینہ یہ پیچھے والے بولے یہ ابھی بھی خاموشیوں کا روزہ رکھے ہیں برائے کرم نامیلی سے افطار کرو شاہ مردہ شہر ازدان قوت پروردگار لا فتح اللہ لی لا صحب اللہ فل بقار پاننا رہے ہیدری ہیدری ہاں اب ذرا سب بولنا کہ دادا ہے تیرا ہیدر کرار بابا ہے تیرا خلد کا سردار کشتی کو بھلا ہو میرے کس بات کا خطرہ بھائیہ نیٹ چھوڑو مجھے دوستے یہ موبائل کا بھی زمانہ آجاب آگیا بھائی جان پہلے تھا آپ کے زمانے میں نصیر بھائی نیکی کر دریا میں ڈال آپ کا زمانہ ہے کچھ بھی کر فیس بک پہ ڈال یہ زمانہ بدل گیا ہے لوگ بدل گیا ہے پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال آپ کا زمانہ ہے کچھ بھی کر فیس بک پہ ڈال شائر پڑھنا ہے فوٹو کیچا فیس بک پہ فیس بک میں بات دیکھنا نا جب میں پڑھتا ہوں تو سب سے زیادہ خوبصورت میں ہی ہوتا ہوں یہ بھوم سب سے بہت صورت مگر پڑھتے وقت سب سے زیادہ خوبصورت میں ہوتا ہوں میں اپنے شیر کو زائے ہوتے ہوئے نہیں دے سکتا میں پورے کلیجے کو نکال کے آپ کی ہتھیلی پہ رکھ رہا ہوں میں جی شیر کے لیے آپ کو یہاں تک لائیا تھا کہ دادا ہے تیرا حیدر کررار سکینہ بابا ہے تیرا خلد کا سردار سکینہ کشتی کو بھلا ہو میری کس بات کا خطلہ اس بار ہے اب پاس تو اس بار سکینہ بردیں گے تیری مشک کو عشقوں کے سہارے خیدر زمانے میں ازادار سکینہ حیدری اب آخری شیر پڑھ لہا ہوں اس کے بعد آپ کی امانت آپ کے حوالے اگر یہ شیر میری زمانت بنی ہے بھائی جن میں یہ شیر پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کو اچھا لگے گا تو میرا سینہ صور پڑھا ہو جائے گا میں پوری دنیا میں پڑھوں گا نوجوانوں ان بزرگوں کو دیکھ کے داد نہ دینا یہ بزرگ اپنے زمانے کے شہروں کو داد دے چپے کسی کو ایسا داد دیا تو آگا شروش بنایا کسی کو پروپیسر ایرون حسن بنایا کسی کو فخری یافری میرے اچھی بنایا کسی کو کلیم بین اور پوری دنیا میں یہ لوگ سنے جاتے ہیں ان کی داد کی بدولتی ہے اچھے اچھے شیر کہنے لگے اگر آپ مجھے داد دوگے تو شاید میں ان سے اچھے شیر کہنے لگوں گا تو اگر ذرا سا حوصلہ بڑھا دوگے تو میں ایک معاف کیجے گا میں اپنا قبلہ بدل رہا ہوں ایک شیر انہیں سنا رہا ہوں اس کے بعد آپ کو سنا دوں گا ایک شیر سنو یہ زمانہ تھے میری شیر یہ تھوڑا بدل لو عبادت نہیں چھتے گی یہ کیا کیا سکون ملا 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 کی گود میں کہ کیا کیا سکون ملا 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 کی گود میں میں سارے درد بھول گیا ملا کی گود میں شاید میں اچھا کہنے کی کوشش کروں کیونکہ انہیں سماتوں نے رہا سرسی بھی بنایا ہے شاید میں اسے بھول شیر کہتا ہوں اگر آپ مجھے ہفتہ دو گے تو کیا کیس کیا سکون ملا 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 کی گود میں میں سارے درد بھول گیا ملا کی گود میں یہ بھی نمازیوں کے مسلے سے کم نہیں یہ بھی نمازیوں کے مسلے سے کم نہیں مانگا کرو خدا سے دعا ملا کی گود میں ایک شیر میں جس کے لیے آپ کو لایا ہوں یہاں تک نہیں بولے گا خدا کی قسم تو وہ سن کرے گا کیا کیس کیا شبی بھائی آپ کی تاچھاتا ہو کیا کیس کیا سکون ملا 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 کی گود میں میں سارے درد بھول گیا ملا کی گود میں زہرا جوان ہونے کی دینے لگی دعا جب میں نے یا حسین کہا ماں کی کو حیدر 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 ح بڑھ جائیں بولا رہے ہیدری خیبری مودری ہیدری 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 ایک پر سلوات پڑھو سارے ملکہ ایک شیر پڑھنا چاہ رہا ہوں بھائی جان کامرامین بھائی بھائی جان کھڑے ہونا اب جب میں شیر یہ چلا کے پڑھوں گا تو ایک بار پیچھے کیمرہ کھما دینا بھائی جان کاش یہ کیمرہ غدیر میں بھی ہوتا تو ہم بھی دیکھتے کون کون پنجو کے بل کھڑا تھا بھائی جان تمہارے ڈیوٹی بڑھا رہا ہوں اب جب چلا کے شیر پڑھوں گا ایسے تو سارے کلیجے سے پڑھ لہا ہوں مگر اب دیکھو کلیجہ نکالنا ہوں اب ذرا پیچھے باہر جو کھڑے ہوئے ان کو دکھا دینا بعد میں میں دیکھ لوں گا یوٹیوب پہ کہ کس نے داد دیا اور کس نے نہیں دیا ہے کہ میں شیر پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کیف کیا سکون ملا ماں کی گود میں میں سارے درد بھول گیا ماں کی گود میں یہ بھی نمازیوں کے مسلح سے کم نہیں مانگا کرو خدا سے دعا ماں کی گود میں سہرہ جوان ہونے کی دینے لگی دعا جب میں نے یا حسین کہا ماں کی گود میں ام مل بنی کی گود میں اب پاس ہی نہیں ام مل بنی کی گود میں اب پاس ہی نہیں پروان چل نہیں ہے وفا ماں کی گود سہرہ جوان ہونے کی دینے لگی دعا جب میں نے یا حسین کہا جب میں نے یا حسین کہا ماں کی گود میں مسرے پلڑ دو بھائی جانے حسین کہا ماں کی گود میں ایک شیر سنو اس کے بعد ایک بار سلوات پڑھئے گا پر محمد والے محمد اب آپ کی لاشت میں کیونکہ شورہ کے پیریس بہت زیادہ ہے میں کسی کا حق ماننا نہیں چاہتا ہوں کھڑی میں بارہ بج رہے ہیں چہرے میں بارہ نہیں بجنے چاہیے ہیں آپ کا مصرہ ہے اب میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کیا مٹائیں گے بھلا ہم کو مٹانے والے میں جھوڑنا چاہتا ہوں آپ کا مصرہ آپ کے حوالے ہے کیا مٹائیں گے بھلا ہم کو مٹانے والے پھر سے سن لینا کیا مٹائیں گے بھلا ہم کو مٹانے والے پردائے غیب میں بیٹھے ہیں بچانے والے کیا مٹائیں گے بھلا ہم کو مٹانے والے پردائے غیب میں بیٹھے ہیں بچانے والے چاہے بارود بچھا دیں یہ زمانے والے کربلا جائیں گے ہر حال میں جانے والے چاہے بارود بچھا دیں یہ زمانے والے کربلا جائیں گے ہر حال میں جانے والے لہنِ تاؤت ترستا ہے تیرے لہجے کو لہنِ تاؤت ترستا ہے تیرے لہجے کو نوکِ نیزا پہ قرآن سنانے والے اگر میں گرچ کے نہیں پڑھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیر حلکہ ہے اگر آپ کہیے تو اسی کو گرچ کے پڑھ رہا ہوں شیر حلکہ نہیں ہے میں حلکہ ہوں شیر حلکہ نہیں یہ بات یاد رکھئے گا بس میں نہیں چاہتا ہوں گرچ کے پڑھوں آخری میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں کہ کیا مٹائیں گے بھلا ہم کو مٹانے والے پردہِ غیب میں بیٹھے ہیں بچانے والے چاہے بارود پچھا دے یہ زمانے والے کربلا جائیں گے ہر حال میں جانے والے لہنِ تاؤت ترستا ہے تیرے لہجے کو نوکِ نیزا پہ قرآن سنانے والے القمال لے گیا ٹوٹے ہوئے نیزے پہ جری بھائیہ سن کے بتائیے گا کیسا ہے القمال لے گیا ٹوٹے ہوئے نیزے پہ جری دیکھتے رہ گئے تلوار چلانے والے القمال لے گیا ٹوٹے ہوئے نیزے پہ جری القمال لے گیا ٹوٹے ہوئے نیزے پہ جری سجاد بھائی چہرہ اچھا بناو تو چہر اچھے پہ دو القمال لے گیا ٹوٹے ہوئے نیزے پہ جری دیکھتے رہ گئے تلوار چلانے والے اس لیے کہتے ہیں کافر یہ ابو طالب کو اس لیے کہتے ہیں کافر یہ ابو طالب کو وہ مسلمان ہے گنگا میں نہانے والے میں نے بہت بڑی بات کہہ دی وہ مسلمان ہے گنگا میں نہانے والے وہ مسلمان ہے گنگا میں نہانے والے اب تضمین سنیے گا میں بلانے پہ چلا آؤں گا مولا نے کہا میں بلانے پہ چلا آؤں گا مولا نے کہا بامل کیوں نہیں بنتے ہیں بلانے والے میں بلانے پہ چلا آؤں گا مولا نے کہا بامل کیوں نہیں بنتے ہیں بلانے والے